جب آپ کا سسٹم لگ جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے نیکس ٹیج جو ہے وہ انسپیکشن کا ہے تو انسپیکشن کا کیونکہ ظاہر ہے میں اس خود چیز سے گزر چکا ہوں اس درد سے اس کیفیت سے گزر چکا ہوں جو پرابلم جو نے فیس کرنی تھی میں چاہتا ہوں وہ ظاہر ہے اب آردینس فیس نہ کرے جو میری پہلی انسپیکشن تھی اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہے جو جسے میں نے لگایا وہ صاحب آئی نہیں اور کے ہی کا انسپیکشن کا جو نمائندہ تھا وہ آ گیا اور اس نے کچھ ایشیوز ریز کیے اور انسپیکشن پہ چلا گیا تو جب پہلی انسپیکشن ہوتی ہے تو یوزلی جو کمپنیز ہیں اگر ہی کو انرجی کی بات کر لیں تو کیا آپ لوگا کیا ایک ایس او پی ہے دیزائن کے جب وہ انسپیکشن اس دن جب سیٹ ہوتی ہے ہم شور وہ آپ کو ایک ٹائم دیتے ہیں کے ہی والے یا پنجاب میں جو بھی باڈی ہے تو وہاں پہ پھر کیا آپ کا نیکس ہوتا ہے آپ کلائنٹ کے پاس پہلے پہنچتے ہیں تاکہ وہ کئی کے ٹیم کے آنے سے پہلے یا اس جو بھی باڈی ہے اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہاں پہ آپ کی ٹیم موجود ہو تاکہ کوئی پرابلمز آئیں تو وہ اسی وقت آپ ذات کیونکہ آپ بہتر آنسر کر سکتے ہیں رادر کسٹمر اس کو ٹیکنکلی اس طرح سے آئیڈنٹیفائی نہیں کر پاتا ہوگا بسکلی ہم ہیں ایک سرویس اورینٹیڈ کمپنی تو تھرو آؤٹ ہمارا فوکس یہی رہا ہے کہ ہم ایک کسٹمر کو سسٹم ڈیزائن کر کے دیں گے اور کسٹمر کو اپنے انجینئرز کی طرح جو بیسٹ ٹیکنیکل نولیج ہے وہ پروائیٹ کریں گے بیسٹ ایکوپمنٹ دیں گے اور پھر ہم نے اس کی سرویس دینی ہے اور اس کی منٹیننس رکھنی ہے تو ہماری تھرو آؤٹ اپروچ ہی یہی رہا ہے سب سے بہلے تو ہم کسٹمر کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں جو ہمارے ہاں بڑا مینڈیٹری ہے پروسس میں کہ آپ کی انسلیشن اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوگی میٹیریل ڈیلیوری آپ کے پاس اس ڈیٹ پہ آنا شروع ہو جائے گی بلہ پلٹ سے پینلز انورٹر اس تاری کو آ جائیں گے باقی سٹرکچر کا کام آپ کا یا فریمنگ کا کام اس ٹائم پر شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی انسلیشن اس ڈیٹ تک ہوگی اور آپ کی پھر فائل نیٹ پیٹرنگ کا جو پروسس ہے وہ اس تاری کو جمع ہو جائے گی تو کسٹمر کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس پروسس سے اب گزروں گا تو اس کو فرسٹریشن بھی نہیں ہوتی بار بار وہ بھی آپ سے نہیں پوچھتا تو اسی لئے کہ وہ آپ سے بار بار نہ پوچھے تو بہتر یہ کہ آپ ایک دفعہ پہلے اس کو خود ہی ایجوکیٹ کر دیں تو کسٹمر بھی سکون میں اور وینڈر بھی سکون میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نیٹ میٹرنگ کا پروسس بھی ہم کسٹمر کو پورا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اب آپ کا سروے ہوگا سروے کے بعد یہ پروسس ہوگا اس کے بعد یہ پروسس ہوگا آپ کا ٹوکل ایش ہوگا پھر آپ کا ایسٹیمیٹ آئے گا پھر اس تاریخ تک آپ کا میٹر لگ جائے گا جو ریورس میٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کا سسٹم فل کپیسٹی پر آن کر سکتے ہیں تو کسٹمر کو جب آپ نے پوری طرح سے ایجوکیٹ کیا ہو ہر سٹیپ پر تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں نہیں